محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المرجان نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اس وقت ہم آپ کے سامنے دردبری خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر سید نصر الدین اس دنیا میں نہیں رہے جنہوں نے ابھی فی الحال میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی دی اس کے تعلق سے بڑی گمناک خبر ہیں مشہور صحافی سمی اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خبر سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی ڈاکٹر نصر جنہوں نے ابھی ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر کے میڈیکل ڈاکٹری کے میدان میں اپنا کیلئے شروع کیا تھا وہ اور ان کی اہلیہ ایک برکی جھٹکے الیرٹک شاک کے حادثے میں انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زیادہ تکلیف یوں ہوئی کہ دونوں کی شادی کو محص ایک مہینہ ہوا تھا کیا ہی نورانی اور ہستے مسکراتے ہشاش بشا چہرے ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے ان کی صورتیں دیکھ کر دل گمگن ہوا مجھے کبھی ان نوجوانوں سے ملاقات کا موقع تو نہیں ملا لیکن اس حادثے کا دل پر اثر یوں ہیں کہ دونوں ہی عالی تعلیمی آفتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک اسلامی سے وابستہ دے ڈاکٹر نیسار اسٹوڈنٹ اسلامی آرگنائزیشن مرادپور یونٹ کے صدد تھے اور ان کی اہلیہ مسلم بچوں کی تنظیم جی آئی او کی ریاستی سیکریٹی تھی یعنی کہ یہ اسلامی کاس پر بھی متحریک تھے تحریکات اسلامی پوری دنیا میں ایک خاندان کی طرح ہیں رنگ و بو مزاج و مزاج میں کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن تحریکات اسلامی کے کارکنوں کے دل آپس میں ایمانی دور کے ذریعے مربوط ہوتے ہیں اسی لئے کہیں کسی تحریکی ورادر و بہن کے کاتا بھی چوبے تو ساری دنیا میں اس کی تقلیف محسوس کی جاتی ہیں اس تحریکے کے بغیر بھی یہ حادثہ علمناک ہیں لیکن تحریک اسلامی کی نسبت سے اس حادثے پر دل مزید گمگین ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ان تحریکی بھائے بہن کے مغفر فرمائیں ان کے اسلامی و انسانی خدمات کو قبول فرمائیں محبت کرنے والوں کا یہ سفر جو شروع ہوتے ہی دردناک طور پر ٹوٹ گیا اسے جنت الفردوس میں زندگی عطا فرمائیں ان کے پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازیں اور ان کے روحوں کو اپنے الطاف اکرام سے نحال فرمائیں ساتھی ان مرہومین کے تمام تحریکی و خاندانی وابستگان کی خدمت میں تازیت مصنع پیش کرتا ہوں وہ مسیح لکھتے ہیں کہ موت کبھی بھی کیسے بھی آ سکتی ہیں موت بڑا پہ کا انتظار نہیں کرتی عین جوانی میں بھی آ سکتی ہیں ہمیں ہر وقت دلوں کی صفائی کے ساتھ موت کی تیاری کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حادثتی موت سے بچائیں اور اچانک کی موت سے ہماری افاظت فرمائیں شرع کے گم صمی اللہ خان صاحب جیہاں ناظرین یہ بڑی دردنا خبر ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالی ان کو جنرل فردوس میں علی مقام عطا فرمائیں پسماندگان کو ہر ایک کو صبر جمیل عطا فرمائیں ناظرین کمنٹ بوکس میں ضرور دعایا کریمہ لکھیں چلیں یہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ